ہائے گائز تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اے آئی سے کس طرح لوگو بنوا سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے یا کسی بھی اور سوشن میڈیا پروفائل کے لیے سمپلی دو منٹ کا کام ہے اور آپ کو بنے بنائے بہت سے لوگو مل جائیں گے جو لوگو آپ کا پسند ہے اسے کو چوز کر لیں تو یہ طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاشت تک لازمی دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی براوزر کو اپن کریں میں گوگل کروم کو اپن کرتا ہوں یہاں کا ٹائپ کریں لوگو اے آئی ڈاٹ کام اس کو سرچ کریں اس کے بعد جو آپ کے سامنے پہلے ویب سائٹ آئے گی اس کو اپن کریں اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایسے ویب سائٹ اپن ہوگی یہاں پارا آپ کو بہت سے ٹیمپلیٹ ملے کے آپ اس طرح کے بہت سے لوگو یہاں سے بنوا سکتے ہیں کتنے پروفیشنل نظر آ رہے ہیں یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں لیٹس می کا لوگو پر کلک کریں پھر یہاں کانٹینیو پر کلک کریں اس کے بعد ہمارے سامنے ایسے انٹرفیش آئے گا یہاں پر وہ نیم ٹائپ کریں جو آپ اپنے لوگو پر لکھنا چاہتے ہیں پھر کانٹینیو پر کلک کریں اس کے بعد یہاں سے کیٹگری سلیکٹ کریں جیسے میں نے انیمائلین پیٹس کو سلیکٹ کیا اس کے بعد کلور سلیکٹ کریں میں گریہ کلور سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں ان سب فانٹس پر کلک کریں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے بہت سارے بنے بنائے لوگوز آ گئے ہیں اگر آپ یہاں سے ویڈیو سکیپ کر جائیں گے تو آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھ سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ہی لوگوز کتنے پروفیشنل نظر آ رہے ہیں تو گائز میں یہاں سے آپ کو ایک لوگو سلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں تو گائز میں یہاں پریویو پر کلک کر کے آپ کو اس کا پریویو دکھاتا ہوں گائز آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے پیچھے وارٹر مارک ہے تو اگر آپ ویڈیو سکیپ کر جائیں گے تو اس کو بغیر وارٹر مارک ہے ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکیں گے تو گائز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگو مختلف جگہوں پر اس طرح نظر آئے گا گائز آپ نے اس کے شروع میں آنا ہے یہاں پر آکا ہے اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے سکرین شاٹ لینے کے بعد پکسل لیب اپلیکیشن میں آ جائیں یہاں پر جو آپ نے سکرین شاٹ لیا تھا اس کو لے کر آئے ہیں اس کے بعد اس لیے گئے سکرین شاٹ کو سیلیکٹ کریں اور اس کو کراپ کر لیں یہاں لانے کے بعد اس کے سائز کو بڑھا کر لیں اور اس کا بیک ڈاؤنڈ اریز کر لیں اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد یہاں اوپر کلک کریں اور یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کے بعد گائز آپ کا جو لوگو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو آپ اسے جگہ چاہئے استعمال کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو شیئر اور لائک کریں موسیقی